یہودی یا عیسائی سے نکاح کا حکم یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے خالد صاحب پشاور سے خالد بھائی آپ نے پشاور سے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے دیکھو یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح ایک تو ہے کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا جیسے آپ ہندو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں نا تو جائز ناجائز کی بحث اس لیے غلط ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا سو دفعہ بھی نکاح کر لیں وہ کل ادم ہے یعنی نکاح منقید ہی نہیں ہوگا ایک تو ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا انعقاد یعنی نکاح وجود میں آ جائے وہ آپ کی بیوی بن جائے حلال ہو جائے آپ کے لیے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی لڑکی یہودی ہو یا واقعی کرشن ہو عیسائی ہو اور یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو یہ دو کام اگر وہ کرتی ہے تو وہ یہودی ہے اور اس سے نکاح آپ کا جائز ہے دوسرا عیسائی لڑکی سے نکاح اس صورت میں جائز کا مطلب ہے کہ یہ نہیں منقید ہو جائے گا نکاح دوسرا عیسائی لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو چاہے وہ بے شخ خدا کا بیٹا مانتی ہو خدا کا بیٹا ماننا تو شرک ہے یہ تو بہت بڑا کفر ہے لیکن اس سے وہ اہل کتاب کی فیرس سے خارج نہیں ہو جاتی اور اس سے پھر بھی نکاح جائز ہوتا ہے کیونکہ عیسائی تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ماز اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو یقیدہ تو کفریہ ہے لیکن نکاح اس سے ہو جائے گا اس عیسائی سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو کہ اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے کیونکہ آج بہت سے یہودی یا عیسائی ایسے ہیں جو بالکل ایتھیسٹ ہو چکے ہیں وہ یہودی نہیں ہیں آپ ان سے بات کرو حضرت موسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جیسے بہت سے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ ملہد ہو چکے ہیں ایتھیسٹ بن چکے ہیں تو یورپ میں بہت سے کرشن بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں تو ان کا پھر یہودی نام ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یقیدہ ہونا ضروری ہے حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو تورات کو آسمانی کتاب اور عیسائی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہو اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو تو یہ دو شرطیں ہوں گی تو نکاح کریں گے لڑکی سے تو نکاح ہو جائے گا آپ کا رہا یہ مسئلہ کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں تو نکاح تو ہو جائے گا بیوی بن جائے گی بیوی حلال ہو جائے گی یعنی اس سے آپ کا ریلیشن جائز ہو جائے گا اس سے جو اولاد ہوگی وہ ثابت نصب ہوگی تو یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر آپ کو یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ میں نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کیا تو میری اولاد مرتد ہو جائے گی یعنی وہ خاندان اتنا سٹرونگ ہو کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بچے اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے یہودی یا عیسائی بن جائیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح بلکل جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام بچے کو باپ کے تابے بناتا ہے بچہ بہرحال مسلمان ہوگا اور وہ چرچ میں نہیں جا سکتا وہ مسجد ہی میں جائے گا تو یورپ میں کیونکہ غیر مسلموں کا ہولڈ ہے ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کی بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ خاتون اپنے ساتھ چرچ لے کے جا رہی ہیں باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ذہن لڑکی نے خراب کر دیا تو ایسا خطرہ اگر موجود ہے تو پھر یہ نکاح منعقید تو ہو جائے گا مگر نکاح کا گناہ ہوگا کیونکہ آپ اپنی اولاد کا ایمان دعو پہ لگا رہے ہیں یا آپ ہی کی ذات کو اگر خدا نہ خواستہ خطرہ ہے آپ کمزور ایمان کے ہیں آپ نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی پتہ چلا آپ ہی ٹہل گئے اور آپ بھی عیسائی بن گئے یہودی بن گئے تو یہ خطرہ بھی ہو تو بھی ایسے خطرات مول لینا اسلام اس کی خطر اجات نہیں دیتا تو اگر یہ دو خطرات نہیں ہیں تو پھر اللہ نے اس نکاح کو حلال قرار دی ہے تو پابندی لگانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے جب اللہ نے ایک چیز کو جائز قرار دی ہے البتہ میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں کرسچن لڑکی سے شادی کر رہے ہیں ایک مشورہ میں ضرور دیتا ہوں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ پہلے ہی مسلمان لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر آپ گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے امریکہ میں یوکے میں اور یورپ میں یا پاکستان میں ہی عیسائی لڑکیوں سے اگر شادیاں شروع کر دیں گے تو یہ ہماری مسلمان لڑکیوں کے رشتوں میں ویسے ہی کمی ہو رہی ہے بچاری کہاں جائیں گی تو اس لیے یہ کام وہ کرے جس کا دو تین شادیوں کا ارادہ ہو اگر آپ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتے ہیں سوری آپ ایک کرشل لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو پھر ایک مسلمان سے بھی کریں آپ تاکہ ان کا بھی تو ٹھکانہ نصیب ہونا یہ لڑکی ان کے لیے عیسائی مردوں سے شادی تھوڑی جائز ہے تو اگر سارے مسلمان اس طرح سے یہ بہت سارے بھی شروع کر دیں گے تو لڑکیوں کے لیے رشتے مارکٹ میں ویسے ہی شارٹ ہیں اور خالد بھائی آپ جیسے نیک لوگوں کے رشتے اور شارٹ ہیں نیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھنے علماء سے تو نیک ہی ہوں گے انشاءاللہ تو اگر آپ کسی یہودی عیسائی سے کر لیں گے تو پشاور میں پہلی لڑکیاں بیچاری بہت ساری ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے تو وہ آپ جیسے ایک نیک آدمی سے محروم ہو جائیں گی تو لہذا آپ پھر چار شادیاں کریں ایک یہودی ایک عیسائی ایک پشاور میں کر لیا آپ نے اور ایک چوائس آپ کے پاس ہوگی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان سے کر سکتے ہیں سوری کر سکتے ہیں تو دو شادیوں کا جس کا پروگرام ہونا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک وہاں کر لے تو ایک یہاں کر لے جس کا ایک ہی کا ارادہ ہے اس کو پھر یہی ترغیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل ترغیب ہے دینداری کو ترجی دی جائے دیندار لڑکی کو ترجی دی جائے اپنا مستقبل دعو پہ لگانے سے انسان کو بچنا چاہیے ہاں کسی کو زنا کا خدا نہ خواستہ خطرہ ہو وہ یورپ میں رہ رہے مسلمان لڑکی کا رشتہ ہی نہیں مل رہا تلاش کے باوجود اور خطرہ ہے کہ وہ زنا کر لے گا اس پر تو پھر واجب ہے کہ جو رشتہ بھی ملتا ہے وہ کر لے کم از کم اپنے آپ کو زنا سے بہرحال بچائے وہ تو پھر وہ یہودی یا عیسائی سے بھی کر لے اس مجبوری میں تو انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی کوشش کی ہے جو رشتہ